ماشاءاللہ اتنا زبردست ملتانی حلوہ دانے دار بلکل ریڈی ہوا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کو کوئی دوسری ویڈیو نہیں ہی دیکھنی پڑے گی اور پرفیکٹ قسم کا آپ ملتانی سون حلوہ خود گھر پہ تیار کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی دانے دار یہ دیکھیں سو فیصد وہی ریزلٹ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتانی سون حلوے کی ریسپی کے ساتھ ملتانی سون حلوے کی یہ ریسپی پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور اس کو آج میں خود گھر پہ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو بلکل وہی سو فیصد ریزلٹ ہوگا ٹیسٹ ہوگا اور لک بھی ہوگی تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سمک انگوری اس میں ڈالی جاتی ہے وہ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے وہ بھی تفصیل سے سارا بتانے والی ہوں بس آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کر سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ملتانی سون حلوہ بنانے سے پہلے ہم تیار کریں گے سمک انگوری آٹا جو کہ بہت ضروری چیز ہے حلوہ بنانے کے لیے سوہن حلوہ بنانے کے لیے اس کے لیے یہاں پہ ایک کلو میں نے گندم لیا ہے وہی گندم جو ہم لوگ گروہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے سب سے پہلے ہم اس کو دو لیں گے دونے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گندم کو اچھی طرح دو کے صاف کر لیا ہے اور اب اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گندم اس کے اندر دوب جائے اچھی طرح سے اور کور کر کے کم از کم ہم اس کو باراں گھنٹے کے لیے اسی طرح روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیں گے گندم کو رکھے ہوئے باراں گھنٹے ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اس طریقے سے کوئی چھانہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے پانی نکالنا ہے آپ نے ایسے اس کو کر کے بس پانی نہیں نکالنا ہے چھاننے کے اندر نکالنا ہے یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں اگر نیچے پانی رہ گیا تو نیچے سے جو گندم ہے نا وہ نیچے سے ساری خراب ہو جائے گی اور اس کو سنڈیاں پڑ جائیں گے اس لیے اس طریقے سے چھاننے کے ساتھ پانی نکالنا ہے اب سارا پانی میں نے نکال لی گیا واپس سے جس برتن میں آپ نے سیٹ کرنا ہے نا اس میں ڈالنا ہے گندم کو تو میں نے سیٹ کر دی اور یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپڑا جس کو میں نے اچھی طرح سے گلا کیا ہوئے اور سوتی کپڑا ہونا چاہیے اس کو کور کر دینا ہے ہر پانچ گینٹے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اوپر پانی کے اس طریقے سے چھنٹے لگانے ہیں اور یہ چھنٹے لگانے ہر پانچ گینٹے کے بعد اور تین دن ہم نے اسی طرح کرتے رہنا روم ٹیمپریچر پہ اس کو چھوڑ دینا ہے گندم کو رکھے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں اور وقت سے وقت سے میں اس کپڑے کو پانی ڈالتی رہی ہوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیسے پوٹ نکلیا اور ماشاءاللہ اس کی جڑے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے دوب میں ڈال دینا ہے کوئی بھی آپ کپڑا وغیرہ لے لیں اس کے اوپر اور اس کو ہم نے سکھانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہی ہمیں چاہیے تھی چیز وہ بند تکی ہے اور اب چاہے اس کو ایک دن لگے چاہے اس کو دو دن لگے اچھی طرح سے اب ان کو کھانا ہے ہم نے دیکھیں ہی 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 ہ اب ان کو میں اسی طرح سکھا کے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے سمہ کنگوری بنانے کے لیے جو گندم ہم نے سوکھنے کے لیے ڈالی تھی اس کو تیسری دوپ لگ گئی ہے تیسرا دن ہے اور بلکل یہ سوکھ چکی ہے اب کوئی یہ دانہ ٹوٹ نہیں رہا جیسے میں مرضی کر رہی ہوں اور خود بھی محسوس ہو جاتا ہے جب آپ بنائیں گے اب یہ ریڈی ہے پیسنے کے لیے یہ آپ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں یہ بلکل سوکھ چکی ہے اور پیسنا اس کو اگر تو آپ کے گھر میں چکی وغیرہ ہے جس کے ساتھ ہم گندم کا بناتے ہیں دلیا تو اس کے ساتھ پیس لیں اگر وہ نہ ہو تو جو جار ہوتا ہے مسالہ پیسنے والا آپ وہ لے کے اس کو پیس سکتے ہیں اور پیسنا اس کو ایسے ہے جیسے گندم کا دلیا بناتے ہیں دردراسہ اس کا پاورڈر نہیں بنانا دردراسہ اس کو پیسنے اب اس کو میں سارے کو پیس لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری گندم کو میں نے پیس لیا اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمک انگوری آٹا جو ہے وہ زبردستہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دلیے سے تھوڑا سا یہ بریق ہے اور جو نارمل آٹا ہوتا ہے گیہو کا آٹا اس سے یہ موٹا ہے اور اسی طرح کا ہمیں چاہیے تھا اور زبردستہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا سارا ایک کلو گندم سے کتنا سارا تیار ہوا ہے اس کو آپ شاپر میں ڈال کے جیسے ہم دلیے کو سنبھالتے ہیں یا گندم کو سنبھالتے ہیں اسی طریقے سے سنبھال کے آپ ایک سال تک یا اس سے بھی زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ کڑائی لے لیے میں نے اور اس میں یہ گندم کا آٹا ہے جس سے ہم روٹی بکاتے ہیں جو تھائی جو کپ ہے وہ ہے نارمل جو کپ ہے وہ آپ لے لیں میں نے مہیرنگ کپ کے ساتھ لیا ہے اور آدھے کپ سے دو ٹیبل سپون کم یہاں پہ میرے پاس میدہ ہے یہ شامل کریں گے یہ سارا کام چلے پہ رکھنے سے پہلے ہی کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو انگوری کا آٹا ہم نے لیا ہے ابھی بنایا ہے ہم نے یہ میں لوں گی جو تھائی کپ اور اب اس میں ہم نے دو لیٹر دودھ میں دو لیٹر پانی استعمال ہوگا یہ دو لیٹر پانی ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کروں گی پہلے اس میں تھوڑا سا ڈال کے اس کی ہم گھٹلیاں نکال لیں گے میں یہ ریسپی بنانے لگی ہوں دو لیٹر دودھ کے ساتھ اور دو لیٹر ہی اس میں پانی لگے گا یہ ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اچھی طرح سے اس کی گھٹلیاں ختم کرنی ہے گھٹلیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں اب جو دو لیٹر پانی ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور دو لیٹر اس میں میں دودھ شامل کر دوں گی دودھ گائے کا ہو بیس کا ہو اب دونوں استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم رکھیں گے چولے پہ اور ایک بھوائل آنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد اس کا اگلا کام کریں گے یہ جو انگوری کاٹا ہم نے ڈالا ہے وہ چیزیں اوپر آ رہی ہیں اس لیے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا بس اس کو ہلاتے جانے بھوائل آنے تک دودھ اور ساری چیزوں کو بھوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب میں اسے نیچے اتار ہوں گی لیکن اگر آپ گیس کے چولے پہ بنا رہے ہوں تو اس کو لو کر لینا ہے آپ نے اور اب اس پوائنٹ پہ آ کے یہاں میرے پاس ہے لسی دہی کا جو پانی ہوتا ہے وہ آدھا کپ یہ ہم نے ڈال کے تو اس کو پھاڑنا ہے دودھ کو اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ لے سکتے ہیں لیمون کا جوس بھی لے سکتے ہیں اور فٹکڑی والا پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن فٹکڑی والا پانی اگر زیادہ ڈال جائے گا تو یہ دودھ جو ہے وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ جو چیز ہے نا دہی کا پانی جو ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے اس کو ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے دودھ کو پھار لینا ہے یہ دیکھیں دودھ اچھی طرح پھٹ چکا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں آنے تک اگر آپ کو تھوڑا سا اور بھی دہی کا پانی لگانا پڑے تو آپ لگا لیں لیکن ایک دم سے زیادہ نہیں لگانا کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے اور زیادہ کڑواہٹ نہ آنا شروع ہو جائے دودھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوبارہ سے میڈیم آگ کے اوپر ہم نے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ بہت تیزی سے چمچ نہیں ہلانا اب اس طریقے سے کرتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہے نا وہ چمچ کو ہلانا ہے اس پوائنٹ پہ آ کے یہاں میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ایک چٹکی سے بھی کم ہے اور اب اس کو جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہلاتے رہے نا بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کا اچھی طرح سے پانی خوشک ہونے تک اس طریقے سے کر کے اس کو ہلانا ہے تاکہ جو ہم نے دودھ کو پھاڑ کے دانے بنائے ہیں وہ ختم نہیں ہو جانے چاہیے اس کو پکنے دینا وقفے وقفے سے باس اس میں ہلکا سائز طریقے سے چمچ ہلا دینا ہے بہت زور سے نہیں اور پاس اس کے کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ ٹائم تو لگتا ہے اس پہ لیکن بہت زیادہ محنت نہیں ہے یہ پکتے پکتے تقریباً آدھا ہو چکا ہے بیس منٹ کے قریب ہو گئے مجھے پکاتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دانے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور پانی الگ ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے یہاں میں اس میں چینی شامل کروں گی ایک کپ میرنگ کپ کے ساتھ چینی ہے اور تین چار علاچی کے بیج ہیں آپ کے پاس پاڈر ہو آپ وہ شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی لیکوڈ گلوکوز یہ لیکوڈ گلوکوز جو ہوتا ہے یہ بزار سے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ خود بنانا چاہے میں نے بھی خود بنایا ہے ایک کپ آپ چینی لیں آدھا کپ اس میں پانی ڈال لیں دو تین جو ہے نا وہ لیمو کا جوس یعنی کہ ون ٹیبل سپون کے برابر وہ آپ اس میں شامل کر کے اس کو اتنا پکانا ہے جیسے ہم ایک تار والی چاشنی بناتے ہیں وہ والی بنا لیں اچھی طرح تار بننی چاہیے پھر اس کو تھنڈا کر لیں تو یہ جو لیکوڈ گلوکوزا یہ بن جاتا ہے ویسے یہ مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ یہ بھی نہ ڈالنا چاہیں تو آپ بلکل بس دو کپ چینی ڈال لیں وہ بھی پورا ہو جائے گا اب اس کو ہم نے مکمل خوشک ہونے تک پکانا ہے لیکن ہلانا اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اس طریقے سے کرتے ہوئے دو کپ چینی جو میں نے بولا ہے وہ لیکوڈ گلوکوز کی اے حصے کی ایک کپ چینی ڈالیں گا اور ایک جو کپ میں نے پہلے سے ڈالا ہے دونوں یعنی کہ ٹوٹل دو کپ چینی ڈالنی ہے چینی ڈالنے کے بعد اب اس کو پکتے ہوئے تقریباً وہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آکے یہاں میرے پاس ہے دیسی گی ون ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں شامل کروں گی ابھی فی الحال ہم ون ٹیبل سپون شامل کریں گے باقی ہم بعد میں کریں گے اس ریسپی میں آپ جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی تو اس میں جو ہے نا اس کی خاص جان ہے تو میں اس میں کروں گی تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ اور پورے کپ سے کم تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم کرتے جائیں گے ابھی اسی طرح پکنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے تھوڑی بہت قصر رہا چکی ہے اس پوائنٹ پہ آکے باقی کا جو دیسی گی ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ابھی ہم اس کو اور اچھی طرح پکائیں گے کتنی دیر اور اس کی پکنے کی کیا نشانی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گی لیکن اب مسلسل اس کی بنائی کی طرح ہم نے کرنا ہے اور چمچ کو اسی طریقے سے ہلانا ہے یہ میں بات اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں جو دانیں ہم نے بنائے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس لیے چمچ کو اسی طریقے سے ہلاتے ہوئے ہم اس کی جڑے بنائی کریں گے ہلوے کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے ایک تو اس نے یہ دیکھیں جو ہم نے ڈالیا وہ چھوڑ دیا اور دوسرا جب اس طریقے سے میں اس کو کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں تارسی بان رہی ہے یہ ہلکی سی تارسی نہیں کر رہی ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب اس پوائنٹ پر اس کو نکال کے جس بھی برتن میں آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہو اس مولڈ میں آپ اس کو ڈال لیں اور اب اس کو اوپر سے جو ہے نا وہ ہم سیٹ کر دیں گے ہلکی سی اس کو ٹیپ کر دینا اور اب اس کو ہم گارنش کریں گے گارنش آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ ڈرائی فروٹ لگانا چاہیں میں یہاں پہ کاجو لگاؤں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ باقی میں بادام اور پستے ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے لگا دوں اور ان کو بھی ہلکا سا اوپر سے پریس کر دینا ہے تاکہ اوپر یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور ان کو سیٹ کرنے کے بعد اب آٹھ سے دس گھنٹے بعد ہم اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں گے روم ٹیمپریچر پہ اسے چھوڑ دینا سون ہلوے کو سیٹ ہونے کے لیے رکھے ہوئے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم کھولتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست لوگ کا آئی ہے ماشاءاللہ ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ملتان سے آیا ہوا سون ہلوہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو گھر پہ تیار کیا ہے بہت ہی دانے دار ماشاءاللہ زبردست بہت ہی کمال کا ماشاءاللہ تیار ہوا ہے ایک مرتبہ میرے کہنے پہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جو جو ٹپس میں نے بتائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کھانے میں بھی اتنا ماشاءاللہ ذائقے دار ہے کہ ایک فیصد بھی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے گھر پہ تیار کیا ہوا ہے یا ہم نے ملتان سے مگوایا ہوا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا دانے دار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے شیئر کرنے سے ایک تو میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے بہت محنت کے بعد اس طرح کی ریسپیز میں آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے لے کے آتی ہوں اور اس طرح کی ریسپیز جو ہے وہ آسانی سے دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہیں امید ہے یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایک انپرائز کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپیکر نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ